موسیقی 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 رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم 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 کسی جگہ اپنے کالی اپرسوں کے مجلس میں کسی کو گمان ہوگا ہوکے شاید ہماری بات اپنے موضوع سے کہیں ہٹ رہی ہے تو بسم اللہ اشریعہ جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو مکتب کے بنیادی اقائد ہیں اس مکتب کو جس مکتب کو لوگ تشیعہ کے نام سے جانتے ہیں پہلی مجلس میں آپ کے سامنے واضح کر چکا کہ لوگ ہمیں تشیعہ کے نام سے جانتے ہیں ورنہ ہم خود کو صرف ایمان کے حوالے سے جانتے ہیں ہم نے اگر کبھی خود کو کچھ کہلوایا ہے تو مومن کہلوایا ہے باقی ہمارے جتنے نام ہیں وہ لوگوں کے دیئے ہوئے نام ہیں اب جب لوگوں نے ہمارا نام شیعہ رکھ دیا اس مکتب کا نام تشیعہ رکھ دیا تو اس تشیعہ کے اس مکتب کے کچھ بنیادی اقائد ہیں جن میں توحید کیا ہے اور توحید کی تفصیلات کیا ہیں وہ تمام تر میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور پھر میں نے کہا اتکانیت تشیعہ اور جناب سیدہ اور پھر وہ جو کچھ ہمارے اقائد ہیں کیا وہ اقائد ہمارے خود ساختہ اقائد ہیں یا وہ ہستی کے جو بات رسول وارث دین رسول ہے کیا اس نے بھی اپنی زبان سے وہی باتیں بیان کی ہیں اگر جناب سیدہ کی زبان گرامی سے زبان عشبت محب سے وہی باتیں ادا ہو رہی ہیں کہ جو ہمارے بارے میں لوگ جانتے ہیں یا ہمارے بنیادی اقائد ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جتنے اقائد ہیں وہ اقائد ہمارے بنائے ہوئے نہیں وہ آل محمد کے ادا کیے ہوئے اقائد تو کل آپ کے سامنے جتنی توہید کے بارے میں جتنی باتیں گزائش کی گئیں اس ساری بات میں جناب سیدہ نے جو کچھ اشارت کرمایا ہے اس جناب سیدہ کے فرمان کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں اب دن ہمارے پاس تھوڑے رہ رہ رہے ہیں اور ابھی خطبے کے اندر بہت سے معامی اور نفاہین ہیں جو ابھی باقی ہیں ابھی جناب سیدہ نے جو کچھ ارسالت کے بارے میں اشارت کرمایا اور پھر مقصد بیست رسول جو کچھ جناب سیدہ نے بیان کیا وہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے پھر جناب سیدہ نے امامت کے بارے میں جو کچھ ارشاد کرمایا کہ اس امامت کی ضرورت کیا کیوں ہے اور تم پہ یہ امامت اور اس کی اطاعت کیوں واجب کی گئی ہے اس کو میں نے بیان کرنا ہے پھر اس کے بعد جناب سیدہ نے ہمارے جتنے یہ فروع ہیں نماز روزہ حج رکعت اور douیل Mikени کے باقی معاملات چاہےиниêter تعلق اپنااء کے معادات سے ہے چاہے ہیں لوگ تعلق معاملات سے ہے ان تمام چیزوں کی علتوں کو بیان کیا ان تمام چیزوں کی علتوں کو بیان کیا ہے ابھی وہ علتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے اور پھر اس کے بعد یہاں یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد یعنی تمام تک دین کے اصول و فعل بیان کرنے کے بعد پھر سیدہ نے دربار میں اپنے حق کا بیان شروع کیا باہ بیان آپ کے سامنے پیش کرنا ہے یہاں پہ اس سے پہلے ہی میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں اس خمسے کی آج آخری پانچمی مجلس کل سے حسنان جی زیادہ دوام کے سمسا ہے اس کی ابتدا ہو رہی ہے اسی موضوع کو کل اسی طرح متصل رکھا جائے گا کل کی مجلس میں درمیان ہمیں کیونکہ پرسوں جو ہے وہ شب زہور حضرت امام زیان اللہ علیہ السلام تو جو پرسوں کی مجلس ہے اسے ہم ملاج کی تقدیب کے طور پر کریں گے اور اس کے بعد دنگلے دین دن پر دو ہے وہ جناب سیدہ کے حق کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی سنوات پڑے آل محمد کی راتیں جناب سیدہ دروار میں تشریف لائیں دروار میں تشریف لے کے آنے کے بعد جناب سیدہ نے بیان کرنا شروع کیا وہ کچھ کہ جو میں آپ کے سامنے پچھلے چار دنوں سے مسلسل بیان کر رہا ہوں اس کے مختصر سے خلاصے کے بعد چند ایک بہت اہم قریم نتائج میں نے کہا جو ہمارے اقائد جو تشریف ہیں ان اقائد کو ہم جناب سیدہ کی زبان سے ان کی حقانیت ثابت کر رہے ہیں تحویر کے بارے میں آپ کے سامنے بات ہو چکی رسالت کے بارے میں کل تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا آج جرح تفسیر کے ساتھ جو جناب سیدہ نے اپنے بابا کے بارے میں جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں ان سے نتائج کے سامنے آتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنے جائوں ان نتائجوں کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے اپنے اور باقی مسالح کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق یہ بیان کر دوں کہ ہم مصطفیٰ کو چالیس سال کے بعد نبی نہیں مانتے ہم رسول اللہ کو جب سے وہ ہیں تب سے ہم انہیں نبی مانتے ہیں جن کا چالیس سال کے بعد ہے وہ کوئی اور ہے کیونکہ جن کا چالیس سال کے بعد والا ہے نا وہ ان جیسا ہے میرے لفظوں پر توجہ فرمائیے گا میں کچھ گزارش کر رہوں آپ کے سامنے دنے جن کے چالیس سال کے بعد والا ہے نا وہ ان جیسا ہے وہ ان کے اپنے ذہنوں کے اندر جو تصور ہے رسالت کا ویسا رسول انہوں نے اپنے سامنے گھڑ کے رکھ لیا ہے لفظوں پر توجہ رہے جیسا ان کے ذہن میں تصور ہے ویسا رسول گھڑ کے انہوں نے اپنے سامنے رکھ لیا ہے ورنہ ہمارے یہاں اور عجیب بات یہ ہے اگر ہم چالیس سال کے بعد رسول اللہ کو نبی ماننا شروع کر دیں رسول اللہ کی کل حیاتِ گرامی جو اس فانی دنیا میں رسول اللہ نے گزاری وہ ترین سٹھ سال ہے ٹھیک ہے جناب ان ترین سٹھ سال میں سے چالیس سال تو آپ نے نکالی دیئے پیسے آپ کے پاس تئیس سال بچے یعنی رسول کی دو تہائی زندگی کو آپ نے چھوڑ دیا توجہ نہیں فرمارے میرے لفظوں کیوں رسول اللہ کی دو تہائی زندگی کو آپ نے چھوڑ دیا اور ایک تہائی زندگی کو آپ اپنے سامنے رکھ کر اس سے اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے جو چالیس سال ہیں ان چالیس سال کو آپ نے بالکل نظر انداز کر دیا ہے جس کے اندر بجپناہ لڑکپن جوانی ادھیڑ عمر یہ تو وہ ساری جگہیں ہیں جہاں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے توجہ فرمائیے گا بھائی جن بیٹھے ہوئے میں اپنے بات کی تصدیق لیتا چلا جاؤں گا چالیس سال کی عمر میں تو انسان ہو جاتا ہے پختا اس وقت اس کے اقائد بھی اور اس کے آدات بھی وہ پختا ہو جاتے ہیں چالیس سال کے بعد ان میں تبدیلی ممکن نہیں ہے چالیس سال سے پہلے پہلی وہ زندگی ہوتی ہے جس کے اندر نظریات میں بھی تبدیلی ممکن ہوتی ہے آدات میں بھی تبدیلی ممکن ہوتی ہے اب رسول اللہ جب اس وائے حسنہ ہے تو خداوند عالم نے قرآن مجید میں یہ تو نہیں ارشاد فرمایا کہ میرا محمد چالیس سال کے بعد اس وائے حسنہ ہے فرمارے میرے رسول کی ساری زندگی تمہارے لیے اس وائے حسنہ ہے اور پھر پہلے چالیس سال کے بارے میں نے شاید کبھی آپ کے سامنے ایک دلیل پیش کی تھی وہ دلیل پیش کرنے کے بعد پھر میں نے کہا اپنا عقیدہ بیان کروں پھر اس عقیدے کی سند جناب سیدہ کی زبان سے لوں گا اگر رسول اللہ پہلے چالیس سال نبی نہیں تھے تو کیا تھے سوال بڑا اہم ہے بڑا منتقی سوال ہے جو آپ کے سامنے گزار ہے کوئی بھی انسان آدم سے لے کے تا دم قیامت اس کی مذہبی حیثیتیں صرف تین ہے چوتھی ہے ہی کوئی نہیں اگر مذہبی حوالے سے آپ انسانوں کی تقسیم کریں گے آدم سے لے کے قیامت تک جتنے انسان گزرے ہیں وہ مذہبی حوالے سے تین طبقوں میں تقسیم ہو جائیں گے پہلا طبقہ یہ ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ گزرے ہیں ان لوگوں میں سے اگر ہم کوئی ایک فرد اٹھاتے ہیں یا تو وہ فرد نبی ہوگا یا وہ فرد نبی ہوگا اگر وہ نبی نہیں ہے تو پھر کسی نبی کا امتی ہوگا تو بجو ہے میرے مہترم دوستوں یا نبی ہے اگر نبی نہیں ہے تو کسی نبی کا امتی ہے اس کا کلمہ پڑتا ہوگا اگر نبی بھی نہیں ہے امتی بھی نہیں ہے تو پھر کافر ہوگا تو بجو ہے میرے مہترم دوستوں کے قراب آز پہنچ رہی ہے نبی ہوگا نبی نہیں تو امتی ہوگا امتی نہیں ہوگا تو کافر ہوگا اب میرا تم سے سوال ہے پہلے چالیس سال میں محمد ان تینوں میں سے کیا ہے نہیں تو وجہ فرمارے میرے مہتر ہوں پہلے چالیس سال میں محمد ان تینوں میں سے کیا ہے اگر تم کہو کافر تو تم خود کافر ہیں آئے آئے سلامت میں بولا آپ کو ستی اطاف فرمائے اگر تم کہو کافر تو تم خود کافر اور اگر تم کہو کہ کسی نبی کے امتی تھے کسی نبی کا کلمہ پڑھتے تھے تو جو آج امتی تھا وہ کل سردار کیسے ہو گیا کہ وجہ نہیں فرما رہے میرے محترم دوست سلطان الانبیاء مانتے ہو نا سید الانبیاء مانتے ہو جب سلطان الانبیاء اور سید الانبیاء مانتے ہو بسم اللہ یہ زندگی کا سرمایہ ہے بسم اللہ بڑی نوازش بہت شکریہ ناثر کر دو بڑی نوازش بہت شکریہ بہت شکریہ بہت نرمانی کافر کہو تو تم کافر کسی نبی کا امتی کہو تو جو کل امتی تھا وہ سلطان الانبیاء کیسے ہو گیا اس کا مطلب ہے نہ کافر ہے نہ کسی نبی کا امتی ہے ایک ہی ندیجہ بچتا ہے ہو نہ ہو اللہ کا نبی ہے ہائے ہائے دیو دیو سلامت رہے مولا بھیک یا رسول اللہ بھیک یا رسول اللہ بھیک یا رسول اللہ نارہ حالی اللہ سلامت رہے مولا آپ کو حضرت اعتاب اللہ بھائی بھائی لبیگ یا رسول اللہ کا نارہ لگاتا ہے بہت اچھا نارہ ہے لیکن آپ لبیگ یا حسین ہی کہہ دیا کریں تو اس کا مطلب لبیگ یا رسول اللہ ہی ہے لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین کیسی اب تارج میں آ رہا ہے اب تارج میں آ رہا ہے لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین نارہ حالی حسین مینی وانا مینال حسین ہو نہ ہو یہ نبی ہے تمہارے دیکھنے میں کوتائی ہو سکتی ہے تمہارے دیکھنے میں کوتائی ہو سکتی ہے اس کے ہونے میں کوتائی نہیں ہو سکتی تم نے چالیس سال کے بعد مانا اس لیے ہے کہ تم نے ان کی آنکھوں سے دیکھا ہے جو ملے چالیس سال بعد ہائے 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 سلامت رہے مولا آپ کو عزتیں عطا فرما حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے تم نے اس سے اچھا نتیجہ میرے پاس نہیں ہے تم نے چالیس سال بعد مانا اس لیے ہے کہ تم نے ان کی آنکھوں سے دیکھا ہے جو ملے چالیس سال کے بعد ہیں آؤ میں تمہیں ان کی آنکھوں سے دیکھاؤں جن کی گود میں اترا ہے اللہ اکبر جن کے گھر میں آیا ہے جن کی گود میں اترا ہے جن کی گود میں اترا ہے ان کا معاملہ یہ ہے اگر اسی پہ پڑھنا شروع کر دوں تو پھر پوری مجلس اسی پہ ہو جائے گی حضرت ابو طالب کا ایک پورا دیوان دیوان ابو طالب کے نام سے عربی زبان میں بھی موجود ہے اور اب بڑے خوبصورت طریقے سے بڑی امدہ جلد کے اندر ترجمہ ہو کر بھی وہ دیوان بازار میں آ چکا ہے اس کے اندر جناب ابو طالب نے رسول اللہ کے اہلال رسالت کے بعد لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے چند اشار پڑے ہیں اور ان اشار کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ مکہ کی عورتوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے مکہ کی عورتوں اپنے بچوں کی تربیت محمد کی محبت پہ کیا کرو جیسے میری زوجہ فاطمہ بنت حسد نے کیا ہے آئے 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 اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اپنے بچوں کی تربیت مصطفیٰ کی محبت پہ کیا کرو جیسے میری زوجہ نے میرے بچوں کی تربیت محمد کی محبت پہ کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب پہلے دن سے آگا ہے ہاں ابو طالب کے گھر میں آنے والا پہلا بچہ اسی سال میں دنیا میں آیا ہے جس سال میں رسول اللہ دنیا پہ آئے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب اس پہلے بچے کی تربیت بھی محمد کی محبت پہ ہو رہی تھی اس پہلے بچے کی تربیت بھی مصطفیٰ کی محبت پہ ہو رہی تھی اور جنابِ ابود ہمیں اس لیے وہ ہمیشہ سے نبی آتا ہے کہ ہم نے رسول کو ابو طالب کی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے رسول اللہ کو ابو طالب کی آنکھوں سے دیکھا ہے اس لیے ہمیں پہلے دن سے وہ نبی دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ہم نے ابو طالب کی آنکھوں سے دیکھا ہے جس کے گھر میں محمد آیا ہے جسے اللہ نے اپنی امانت کا امین بنایا ہے ہم نے اس کی آنکھوں سے دیکھا ہے میں سمیٹوں اور خطوے کی جانب ہوں ایک واقعہ آپ نے کورس کی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے وہاں پہ ذرا کارٹ کارٹ کے واقعے کو پڑھا جاتا ہے بحیرہ راہب کے واقعے سے وہ واقعہ مشہور ہے حضرت ابو طالب تجارت کی گھر سے شام جا رہے تھے شام کے قریب پہنچ کر ایک کلیسہ تھا ایک گرجہ گھر تھا جس میں ایک بوڑھا راہب تھا جس کا نام بحیرہ لکھا گیا وہ بحیرہ اس کافلے کے آنے کے منظر کو اپنے کلیسہ کے چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا اس کے کلیسہ کے قریب اس کے گرجہ گھر کے قریب شام ہو گئی کافلے نے پڑھا اور ڈال لیا وہ اپنے کلیسہ سے نکلا چلتا ہوا کافلے کے پاس آیا اور آکے کافلے کے لوگوں سے پوچھنے لگا تمہارا زعیم کون ہے تمہارا سردار کون ہے اس کافلے کا سردار کون ہے لوگوں نے جناب ابو طالب پہ جانے بشارہ کیا کہ یہ شخصیت ہمارے کافلے کے سردار ہے ہمارے سالار ہے چلتا ہوا جناب ابو طالب کے پاس آیا اور آکے کہنے لگا اگر مناسب سمجھے تو میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں سے ذرا دور چلیں گے ان لوگوں سے ذرا دور چلیں گے مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں لے کر جناب ابو طالب کو ایک طرف آ گیا کہنے لگا ایک راز آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں ایک راز آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں راز بہت بڑا ہے اس راز کے امین رہیے گا وہ راز کسی سے بیان نہ ہونے پائے لیکن آپ سے گزارش کرنے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ سے اس راز کے متعلق کچھ سوال کرنے ہیں جناب ابو طالب آپ سن بھی رہے ہوں گے دل ہی دل میں مسکرہ بھی رہے ہوں گے کہو کیا پوچھنا چاہتے ہو اس نے کہا میں آپ کے کافلے کے آنے کے منظر کو بہت دور سے دیکھ رہا ہوں میں نے دیکھا ہے آپ کے کافلے میں ایک شہزادہ ہے اس کے چہرے سے نور ساتے ہیں وہ دھوپ میں سفر کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بادل اس پہ سایہ کیے ہوئے تھا راہب کہہ رہا ہے راہب کہہ رہا ہے رسول کے بچھنے کی بات بیان کر رہا ہے کہ وہ گزر رہا ہے اور ایک بادل نے اس پہ سایہ کیا ہوا ہے اور وہ جہاں سے گزر رہا ہے وہاں پہ ایرد گرد کے درخت جھوک جھوک کے اسے سجدے کر رہے ہیں نہیں توجہ فرمائی آپ نے میرے لاؤس پہ توجہ نہیں فرمائی یہ لاؤس نہ ہو تو میں مجرم اس نے کہا جھوک جھوک کے درخت سجدے کر رہے ہیں اس کا مطلب انہیں سجدہ کرنا بھدت نہیں توہید ہے ہای 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 جیو اللہ شكرا کلیغ Dieu کلامت رہے ہیں اللہ سفر کر رہے ہیں بادل نے سایہ کیا ہوا ہے جہاں سے گزرتے ہیں درخت جھوٹ جھوٹ کے انہیں سجدہ کرتے ہیں اور میں غور کر رہا ہوں جس پتھر پہ پاؤں رکھتے ہیں نالائن مبارک آنے سے پہلے وہ پتھر تھا نالائن مبارک اٹھنے کے بعد کوئی لولو نظر آتا ہے کوئی مرجان نظر آتا ہے ہائے ہائے اس کے قدموں سے پتھروں کو عزت ملتی چلی جا رہی ہے جس ریگزار پر پاؤں رکھتے ہیں اسے مرگزار بناتے جا رہے ہیں چلتے چلے آ رہے ہیں اور انہیں دیکھ دیکھ کر ان سارے موجزات پر نظر کر کر کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جتنے موجزات ہیں یہ سارے نبی کے ہیں ہائے ہائے یہ جتنے آثار ہیں یہ جتنی نشانیاں ہیں یہ جتنے موجزیں ہیں یہ سارے نبی کے موجزیں ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بچہ اللہ کا نبی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بچہ اللہ کا نبی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بچہ اللہ کا نبی ہے جناب ابو طالب زیرے لب مسکرا کے کہنے لگے یہ تو پہلے پتا ہے کچھ اور بتا سلامت رہے اللہم سلی علی محمد وعالی محمد یہ تو میں پہلے جانتا ہوں کچھ اور بتا اگر بتانا چاہتا ہے تو اس نے کہا اگر آپ یہ پہلے جانتے ہیں نا تو پھر میرا آپ سے ایک اگلا سوال ہے کیا سوال ہے کہا میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں اگر یہ نبی ہے تو پھر یقیناً یہ محمد ہے پھر یقیناً یہ محمد ہے یہی محمد ہے کہا اچھا اگر یہ محمد ہے تو پھر ایک احسان فرمائیے یہ بتائیے آپ میں سے عمران کون ہے ہائے 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 اللہ جیو سکو سلامت رہے ہیں مولا آپ کو عزت عطا فرمائیے حسین کی با آپ کو سلامت رکھیں زندگیہ تراز ہو پھر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں عمران کون ہے آپ جناب ابو طالب نے پھر مسکر آگے فرمایا عمران سے مل کے کیا کرے گا جب نبی سے مل لیا کیسا سوال ہے کیسا سوال ہے عمران سے مل کے کیا کرے گا جب نبی سے مل لیا اور نبی کو تور پہ پہچان لیا عمران کو کیسے جانتا ہے اس نے کہا کیسے جانتا ہوں اس کے لیے بس اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ آخری نبی کے نگے بان کا نام عمران ہاں ہے میں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے اب توجہ فرمائیے اگر محمد کو آپ نے عمران کی آنکھوں سے دیکھا ہوتا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ آخری نبی کے کفیل کا نام آخری نبی کے نگران کا نام آخری نبی کے پالنہار کا نام عمران ہے میں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے یہ کہنا تھا کہ ساتھ ہی جناب عمران نے ارشاد فرمایا پھر پہچان میں ہی عمران ہوں پھر پہچان میں ہی عمران ہوں پھر پہچان میں ہی عمران ہوں لیکن میرا سوال ابھی تک باقی ہے تو نے جواب نہیں دیا جب نبی سے مل لیا تو پھر عمران سے مل کے کیا کرے گا اس نے کہا ہاتھ بڑھائیں میں آپ کے ہاتھ پہ اس کا کلمہ پڑھوں گا ہاتھ بڑھائیں ہائے ہائے ہاتھ بڑھائیں میں آپ کے ہاتھ پہ اس کا کلمہ پڑھوں گا اور کل جب یہ اعلان رسالت کرے گا تو آپ میرے گواہ ہو جائیے گا کہ میں نے اس کی رسالت کا کلمہ پڑھا تھا اور میری جنت کے زامن بن جائیے گا کہ میں مومن ہو کے جا رہا ہوں اب جو دنیا کہتی ہے نا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا راہب کی بات نہیں سنی ہاتھ بڑھاؤ میں تمہارے ہاتھ پہ محمد کا کلمہ پڑھوں ابو طالب کلمہ پڑھنے نہیں کلمہ پڑھوانے آیا تھا ہائے 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 علیہ 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 سلامت رہے زندگی آتر آز ہوں مولا آپ کو عزتیں ادا فرما حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھیں اگر تم نے مصطفیٰ کو ابو طالب کی آنکھوں سے دیکھا ہوتا پھر تمہیں چالیس سال بعد نبی نظر نہ پھر تمہیں جب سے ہے تب سے نبی دکھائی دیتا ہم نے ابو طالب کی آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن آؤ آج میں تمہیں اس کی آنکھوں سے دکھاؤں جو خود بزت الرسول ہے جو خود رسول کا حصہ ہے اور عام حصہ نہیں ہے اس کو زیر کے ساتھ بھی پڑھا گیا زبر کے ساتھ بھی بزعابی بزعابی مطلب ایک ہی بنتا ہے رسول کا حصہ ہے لیکن کتنا حصہ ہے لیکن کتنا دیکھئے یہ آپ کے سامنے یہ پورا سپیکر موجود ہے یہ اتنا سا بھی اس کا حصہ ہے یہ بھی اس کا حصہ ہے یہ بھی اس کا حصہ ہے اور وہاں تک چلا جاؤں اور بس ایک آدم نیچے سے اس کا پایا چھوڑ دوں تو پھر بھی حصہ ہے بطول رسول کا حصہ ہے کتنا 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 اکائی کے زیادہ سے زیادہ نو حصے ہوتے ہیں بس زیادہ سے زیادہ اکائی کے کتنے حصے ہیں نو حصے اس سے آگے دہائیاں شروع ہو جاتی ہیں اکائی نو میں تقسیم ہوتی ہے اس سے آگے دہائی شروع ہو جاتی ہے رسول نے لفظ ہے بزہ استعمال کیا ہے اس بزہ کا مطلب تم اپنی طرف سے ڈھونڈو تو تمہاری مرضی آؤ جو کہتے ہیں ہر چیز قرآن سے دکھائی جائے انہیں میں قرآن سے دکھاتا ہوں انہیں میں قرآن سے دکھاتا ہوں پڑھنا سورہ یوسف سورہ یوسف کی اندر بادشاہ نے خواب دیکھا اس خواب میں اس نے کہا بس اس شنین کا ذکر آیا ٹھیک ہے یعنی بعض کچھ سالوں کا حصہ جس میں اس تمہارے شہر کے اندر کہت رہے گا جناب یوسف سے تفصیل پوچھی گئی تعبیر پوچھی گئی تفصیل پوچھی گئی تو جناب یوسف نے کہا کہ اس سے مراد سات سال ہے بیزہ سے مراد سات سال ہے بیزہ سے مراد سات سال ہے اس کا مطلب بزہ کا لفظ وہاں پہ استعمال ہوگا جہاں کم از کم سات ہوگا محمد کی نو اکائیوں میں سے سات کی مالک بطول ہے ہائے 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 اللہ اکبر مصطفیٰ کی نو میں سے سات حصے کی حصے دار جنابے بطول ہے اسی لیے تو جب سات حصوں کی مالک آتی تھی تو رسول کھڑے ہو جاتے تھے رسول کو کھڑا ہونا پڑتا تھا اب آؤ ہمارا جو عقیدہ وہ عقیدہ میں بتاؤں تمہیں بطول کی زبان سے کہ بطول نے دربار خلافت میں ان کے سامنے آ کر کہ جنہوں نے کل یہ کہنا ہے کہ یہ چالیس سال کے بعد نبی ہے نہیں توجہو نہیں توجہو فرمائی جنہوں نے کل کہنا ہے کہ یہ چالیس سال کے بعد ہے اور ہم جیسا ہے ان کے سامنے آ کر پہلے دن بطول بتا رہی ہے کب سے ہے اور کس جیسا ہے کب سے ہے اور کس جیسا ہے اور میں پھر آپ کے سامنے چار دن سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ جناب سیدہ کا یہ خطبہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں بینے ہی برادران کی کتابوں میں موجود ہے نہ موجود اور یہ خطبہ وہ ہے کہ جو محفوظ ترین عبارتوں میں سے عبارت ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی اور ہر آنے والا دن جناب سیدہ کے خطبے کی تجدید کر رہا ہے اور ہر دن اس خطبے سے تجلی نکلتی ہے جو عالم ہدایت کو منور کرتی ہے سیدہ ارشاد فرما رہی ہے آپ اپنے بابا کے بارے میں کون وَأَشْهَادُ أَنَّا عَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ اِخْتَارَهُ وَأَنْتَجَبَهُ قَبْلَ أَنْ عَرْسَلَهُ وَسَمَّاهُ قَبْلَ اِنْ اِجْتَبَلَهُ وَاسْتَفَاهُ قَبْلَ اِبْتَعْسَهُ اِذَلْ خَلَائِكَ بِلْغَيْبِ مَقْنُونَةً اسی جملے پر تبجع رکھنی ہے پہلے ارشاد فرما رہی ہے وہ محمد جو عابد ہے جو رسول ہے جو عابد بھی ہے جو رسول بھی ہے اِخْتَارَهُ وَأَنْتَجَبَهُ اللہ نے اسے مختار بھی بنایا ہے اللہ نے اسے باقی سب سے ممتاز بھی بنایا ہے قَبْ لَأَنْ عَرْسَلَهُ اسے بھیجنے سے پہلے اسے بھیجنے سے پہلے لیکن یہاں پہ مجھے آپ کی توجہ چاہیے یہ جس بھیجنے کا ذکر ہے سیدہ کر رہی ہے نا یہ وہ بھیجنا نہیں جو اس دنیا میں بھیجنا ہے یہ اس بھیجنے کی بات نہیں ہو رہی بیلول بھئی اس دنیا میں بھیجنے کی بات نہیں ہو رہی اس دنیا میں ارسال کی بات نہیں ہو رہی کون سے ارسال کی بات ہو رہی ابھی بتاتا ہوں اس دنیا کے ارسال کی بات نہیں ہو رہی یہاں کے ارسال کی بات نہیں ہے بار بار دہرانوں تاکہ بات محفوظ ہو جائے اس دنیا کے ارسال کی بات نہیں ہو رہی یہاں کے ارسال کی بات نہیں ہے کون سے ارسال کی بات ابھی بتاتا ہوں کہ یہ ارسال کب ہوا مصطفیٰ بنایا ہے اسے مبوس کرنے سے پہلے یہ پھر وہ والی بیست نہیں ہے جو ستائیس رجب سن چالیس آم الفیل کو ہوئی یہ اس بیست کی بات نہیں ہو رہی یہ مصطفیٰ کب بنایا یہ ارسال کب کیا یہ مختار کب بنایا ان کا نام کب رکھا فرماتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے ازال خلائے کے بالغیب مقنونتن وَبِ سِطْرِ الْأَحَوِيلِ مَسْنُونَتَن وَبِنِحَایَتِ الْعَدَمِ مَقْرُونَتُن فرماتے ہیں یہ جبکی میں بات کر رہی ہوں ابھی تمام مخلوقات عدم کے پردے میں تھی یہ تب بھی تھا ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر نتیجہ دینے جا رہا ہوں بابا جی نتیجہ دینے جا کہہ رہی ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی تمام مخلوقات تمام مخلوقات غیب کے حجابوں میں ابھی تخلیق کی بات ہی نہیں ابھی گمشدگی کے ہولاک تاریکیوں میں ہے یار سیدہ کے اللہ اس پہ گوھر رہے ابھی حجاب غیب کے پردوں میں ابھی گمشدگی کی تاریکیوں میں ہے ابھی تمام خلائق عدم کی حدوں سے پیچھے ہیں ابھی وجود نہیں ملا ابھی مخلوق بنی نہیں تب محمد ہے ابھی مخلوق بنی نہیں تب محمد ہے اس کا مطلب محمد مخلوق نہیں ہے اللہ اکبر اللہ سبیک یا حسین حلیان حلی lui حلی تواجیو ہے میرے معطیم دوستوں کی فرمار ازل خلائے کے تمام مخلوقات ابھی غیب کے پردوں میں ہیں ان کے ظہور کا ابھی خیال ہی نہیں ہے ابھی وہ آدم کی حدوں کے اندر ہیں اور اس وقت میرا بابا مصطفیٰ بھی ہے مشتبہ بھی ہے مرتضیٰ بھی ہے ابھی مخلوق بنی نہیں ہے اس وقت اس کا ارسال ہو گیا اس وقت یہ رسول ہو گیا اس وقت یہ مبوس ہو گیا اس کا مطلب مخلوق سے بننے سے پہلے رسول ہے مخلوق کے بننے سے پہلے نبی ہے اب نتیجہ دینے جاروں کوئی فتوہ لگاتا ہے تو لگاتا چلا جائے صرف کیا یہ اکیلہ ہے مخلوق سے پہلے نا 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 اپنی طرف سے جملہ کہوں یا کوئی روایت پڑھوں تو میں مجرم ہوں کیا یہ اکیلہ ہے مخلوق کے بننے سے پہلے رسول ہو گیا ہے مخلوق کے بننے سے پہلے نبی ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا مصطفیٰ پہلے ہو گیا رسول مخلوق ابھی نہیں ہے یہ تب رسول ہو گیا اب قرآن مجید کی آیت پڑھ لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ اِذْ بَاسَفِيْهِمْ رَسُولَ مِنْهُمْ ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں سے رسول بنایا وہ مومن تلاش کر جو تخلیق سے پہلے موجود تھے ہائے 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 اللہ دیو دیئے دی میرے مہترم دوست توجہ ہے جو گزارش کروں آپ کے سامنے یہ بند ہو گیا میرا بھائی سلامت رہے مولا آپ کو ذاتی عطا فرمائے اِذْ بَاسَفِيْهِمْ رَسُولَ مِنْهُمْ لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ ہم نے مومنین پر احسان کیا اِذْ بَاسَفِيْهِمْ ان میں سے ہم نے مومنین بھی جمع کا سیکھا فی ہم پھر جمع کی بات تلاش کر ایک جماعت پوری ایک جماعت پوری جو اس ساری مخلوق سے پہلے ہو تجھے کوئی تیرا مل جائے جس نے کہا ہو کہ ہم تم سے پہلے ہیں تو لے آنا نہیں توجہ فرمائی میرے لاؤس کے اوپر اگر تمہیں کوئی تمہارا مل جائے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا ہونا قرآن سے ثابت کرنا تم اس کا مخلوق سے پہلے ہونا اس کی زبان سے ثابت کرو میں پھر بھی مان لوں گا کوئی ایسا ڈھونڈ کے لے آؤ جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں مخلوق کے ہونے سے پہلے تھا تجھے کوئی نہیں ملے گا آہ میں تجھے بتاتا ہوں ایک خاندان میں جانتا ہوں اس خاندان کے نوے فرد نے رسول کے بعد بندوں نے آکے کہا تھا مولا لوگ آپ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کوئی کہتا ہے آپ کب سے ہیں کوئی کہتا ہے کب سے ہیں کوئی کہتا ہے آپ سے ہیں مولا آپ کب سے ہیں میرے امام نقی نے ارشاد فرمایا دنیا والوں کی نہ سن آہ میں تجھے بتاتا ہوں بس ہم تھے اور وہ تھا سلامت رہے مولا آپ کو عزتی عطا فرما بس ہم تھے اور وہ تھا اور پھر اس نے تمام مخلوقات کو بنایا اور ہمیں ان پر شاہد بنایا ہمیں ان پر ہمیں شاہد بنایا اور اس کے بعد اس نے اپنی تمام مخلوقات کے تمام امور کو ہماری مٹھی میں دے دیا ہائے 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 تمام مخلوقات کے تمام امور کو ہماری مٹھی میں دے دیا مخلوقات کے سارے امور جن کی مٹھی میں ہوں وہی علی الامر ہوتے ہیں ہائے اس نے تمام مخلوقات کے تمام امور کو اس حد تک مجھے گفتگو کو آج سمیٹنا ضروری ہے آپ میرا ساتھ دیتے رہیے گا یہ وہ ہیں کہ جو مخلوق سے پہلے ہیں ابھی مخلوق ادم کے پردوں میں ہے ابھی مخلوق کے وجود کا تصور ہی کوئی نہیں اس وقت یہ مختار ہے اس وقت یہ مصطفیٰ ہے اس وقت یہ مرتضیٰ ہے اس وقت یہ محمد ہے یہ محمد ہے ہی کیوں محمد اسے کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف بیان کی جائے جس کی سب سے زیادہ حمد بیان کی جائے اسے محمد کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اللہ کی حمد سب سے زیادہ ہے اسے محمد ہونا چاہیے لیکن عزیز آن اگرامی اللہ محمد نہیں ہے میرا رسول محمد ہے کیونکہ اللہ کی حمد محمد کرتا ہے محمد کی حمد اللہ کرتا جملہ کہہ دیتا ہوں فتوہ تو لگنا ہے لیکن میں بس تیزی سے کہہ کے گزر جاؤں گا گھر جا کے سوچئے گا کہ میں نے کیا کہا ہے حمد ہوتی ہی یا اللہ کی ہے یا چودہ کی ہے یہ یہ ہماری زبان کی مجبوریہ ہے کہ ہم ان کی حمد کو کبھی نات کہتے ہیں کبھی منکبت کہتے ہیں سلامت رہے مولا آپ کو عزیز آتا فرما ورنہ اس خرانے کی حمد ہی ہے کیونکہ وہ خود حمد بیان کرتا ہے جو جن کی حمد وہ بیان کرتا ہو سلوات پڑھیں آلِ محمد کی ذاتِ گرامی پار مبوس کیوں کیا خدا بندِ عالم نے حبیب کو بھیجا کس لیے بِمَعَيِلِ الْأُمُورِ تاکہ اپنے ہر ایک عمر کو مکمل کر سکے ایک ایک حرف مجلس چاہتا ہے مصطفیٰ کو بھیجا اس لیے ہے تاکہ اپنے ہر ایک عمر کو مکمل کر سکے عمر کو مکمل عمر کے جد کے نام سے ہی کیا جا سکتا ہے وہ اپنے ہر ایک عمر کو مکمل کرے اللہ اکبر وہ جانتا تھا کہ دنیا میں کیا کچھ ہونے والا ہے وہ محرفتن بِمَعَيِلْ مَقْدُور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کس کو کب بھیجنا ہے اور وہ ان سب کو بھیجتا رہا بھیجتا رہا سب کو لیکن وہ پہلے دن سے جانتا تھا جب تک محمد کو نہیں بھیجوں گا دین مکمل نہیں ہوگا ہائے 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 اللہ پھیجتا رہا سب کو لیکن وہ جانتا تھا کہ جب تک یہ نہیں جائے گا کب تک دین مکمل نہیں ہوگا اس نے اپنے لئے بنایا تھا یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے لئے بھیج دیا ہے آئے اللہ اکبر بھیج رہا ہے تمام اللہ عمرہی و عظیمتا اللہ امزا حکمہی اپنے عمر کو مکمل کرے اپنے حکم کو جاری کرے وَإِنْفَازَ الْمَكَدِيرَ حَتَمَهُ اور اپنی حتمی تقدیر کو لوگوں میں نافذ کرے یار حبیلی والو کیوں چاہ رہے ہو کہ میں ہر لفظ کو کھول کی بیان کروں اپنی حتمی تقدیر کو نافذ کرے اب تلاش کرو نا کسے نافذ کر کے گیا ہے آئے 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 تلاش کرو کسے نافذ کر کے گیا ہے جاتے ہوئے غدیر کے ممبر پہ علی کو نافذ کر کے بتایا علی 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 نہیں اللہ کی تقدیر کا نام علی ہے آئے 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 بس آج کی حد تک اس جملے میں اتنا زہر کا نالہ ہونا چاہیے تھا کہ نجم تک ہوا جاتے ہو اس کا کنیو سیدہ کیا کریں یہ آپ جو یائری کرتی خلاوں میں گھنٹا لاتا اور جب آپ یوم حلس پہ پہنچیں گے آپ کو سنایا جائے گا بہت بڑی حبادت شاہر مولو علی حق 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 سلامت رہیں مولا آپ کو ازتیاتہ فرمائے شوہب اگر کہیں قریب ہو تو تھوڑا سا سپیکر کو دیکھو نافذ کر کے گیا ہے اپنی حتمی تقدیر کو آیا ہی اسے نافذ کرنے کے لئے تھا تقدیر کو نافذ کرنا اب کیوں ایسا کر رہا ہے کیونکہ خداوند عالم نے دیکھا تھا فراء الامم فراکن فی ادیانہی اس نے دیکھا کہ تم دین دین میں تقسیم ہو گئے ہو دین دین میں تقسیم ہو گئے ہو اکفن علی نیرانہ یہ اکف آکف کی جمعہ اکفن اللہ نیرانہ یعنی تمہاری جو اپنی روشن کی ہوئی نیر روشن چیز کو روشن آ تمہاری اپنی جو روشن کی ہوئی آگ تھی اس آگ کے گرد تم آکف ہو گئے تم نے اس آگ کا تواف کرنا شروع کر دیا تم نے اس آگ کے لئے اعتقاف کرنا شروع کر دیا تم نے اس آگ کا اپنے آپ کو غلام کرنا شروع کر دیا اور پھر کیا کیا آبِ تَدن لِعَوْسَانِهَ اپنے بنائے ہوئے بتوں کی سیدہ کے لفظوں پہ غور کرنا اپنی روشن کی ہوئی آگ کی پوجا کرتے تھے اپنے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے اپنے بنائے ہوئے آگ کی اپنے بنائے ہوئے بتوں کی کیسی خوبصورت نفی ہے شرک کی یہ وہی سمجھیں انہی جملوں کی ترجمانی ہے جو ابراہیم نے کہے تھے خود ہی بنایا ہے خود ہی پوچھتے ہو جہاں ابراہیم کے جملوں کی تجدید ہو رہی ہے وہی ممبر پہ بیٹھے ہوئے بندے کو بتایا جا رہا ہے کل پوچھتا تھا آج ممبر پہ بیٹھا آئے 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 اللہ حق سلامت رہے مولا آپ کو عزتیں عطا فرمائے حسین کی ماں آپ کو سلامت لکھے چھویب نہیں آرہی آواز آواز ہی نہیں آرہی آواز ہی نہیں آرہی سلامت بڑھے محمد کی زندگر آواز ہی نہیں سیدہ انہیں متوجہ کر رہی ہیں میرے بابا کی وجہ سے تمہیں حق کی آشنائی ملی میرے بابا کی وجہ سے تمہیں خدا کو پہچانا کل تک بطوں پہ جھکنے والے آج ہمارے سروں پہ آ رہے ہو آئے 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 سلامت رہے مولا آپ کو عزتیں عطا فرمائے اپنے اپنے بنائے ہوئے بطوں کو بسل کے ہوتے ہیں سامان بڑی مشکل سے بسل کے ہوتے ہیں آسان بڑی مشکل سے آج وہ دین کے سلطان بنے بیٹھے ہیں کل ہوئے تھے تو مسلمان بڑی بڑی یا حبا سلامت رہے مولا آپ کو عزتیں عطا فرمائے ہاں خود بنائے ہوئے بطوں کی بوجہ کرتے تھے تم میرے بابا کے ذریعے آئے اور آئے حق بر اپنی روشن کی ہوئی آپ کی پرستش کرتے تھے میرے بابا کے ذریعے آئے حق بر منکرتن للہ ما ارفنا تم تو اللہ کو جانتے ہوئے اللہ کے منکر تھے ہاں یہ لفظ قرآن مجید کے ہیں یہ لفظ قرآن مجید کے اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے وَلَاِنْ سَعَلْتَهُمْ سَعَلْتَهُمْ ان سے سوال اگر تُو کرے گا مَنْ خَلَقِ السَّمَاوَاتِ بَالْعَرْضِ کہ زمین و آسمان کو کس نے خلق کیا ہے لَا يَكُونُنَ اللَّهِ یہ کہیں گے کہ اللہ نے خلق کیا ہے یہ اللہ کو مانتے ہوئے پھر بطوں کو جھکتے ہیں اپنے بنائے ہوئے یہی تو ان کی جہالت کی دلیل ہیں جو کل کے جہاں جاہل وہ آج قرآن کے وارث سیدہ کی ندا کو تو دیکھیں تم کل جانتے پوچھتے حق کا انکار کرتے تھے فَأَنَارَ اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ ظُلَمَهَا اور پھر میرے بابا کے ذریعے اللہ نے تاریخیوں میں روشنی کو پیدا کیا ختم کر دیا تاریخیوں کو میرے بابا کے ذریعے وَقَشَّفَ عَنِ الْقُلُوبِ بُحَمَاحَا اور پھر جو غبار ان کے دلوں پہ چڑے ہوئے تھے ان غباروں کو محمد نے ہٹایا ان غباروں کو محمد نے ہٹایا وَجَلَّا عَنِ الْأَبْسَارِ غُمَمَاحَا ان کی آنکھوں پہ جو پردے پڑے ہوئے تھے محمد نے ان پردوں کو ہٹایا مصطفیٰ نے ان پردوں کو ہٹایا وَقَامَ فِي النَّاسِ بِالْحِدَایَا اور پھر وہ لوگوں کے درمیان ہدایت کے ساتھ کھڑا ہو گیا وَأَنْقَضَهُمْ مِنَ الْغَوَایَا اور انہیں پھر غوایہ کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں چہالت کے پردوں سے انہیں نکالا پھر کیا کیا بَاہَدَاهُمْ اِلَا دِينِ الْقَوِيمِ پھر انہیں ایک قائم دین کی جانب بولایا یا آپ ہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کاش یہ سمجھ گئے ہوتے ہیں پھر انہیں ایک قائم دین کے بارے میں بولایا قائم ہمارے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے کیا کہنے وَدَآہُمْ اِلَا تَرِيكِ الْمُسْتَقِيمِ اور پھر انہیں سیراتِ مُسْتَقِيمِ کے جانب بولایا میں نے کہا ہنا ہر لفظ مجلس چاہتا ہے سیدہ کا خطبہ ہے نا خدا کی قسم سیدہ کا خطبہ خطبوں کا سید ہے سلامت رہے مولا آپ کو ازیاد احطا فرمائے اب یہاں پہ وہ لفظ ہے جس کے اوپر میں اپنی گفتگو کو آج کی حد تک روکنے جا رہا ہوں جی نہیں چاہتا ہے ہی اتنا کمال کا خطبہ کے چاہتا ہوں کہ بس لفظ پڑھتا چلا جاؤں لیکن یہاں پر جملہ کہنے لگا ہوں یہ ہمارے اقائد ہیں جو میں ممبر سے پڑھتا رہا ہوں اور تشیع کی حقانیت سیدہ کی زبان سے دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طرح جس طرح نظام عالم چل رہا ہے اسی نظام عالم میں بس یہ آ گئے اور بن گئے اور پھر ایک نظام عالم کے ہی ذریعے جس طرح موت ہر ایک کو ہے اس طرح انہیں موت آئی اور یہ چلے گئے سیدہ ارشاد فرمانی ہے توجہ اور یاد رہے جب سیدہ اپنے بابا کے بارے میں کہہ رہی ہیں تو پھر یہ سارے چودہ کے چودہ محمد ہیں آئیے چودہ کے چودہ محمد ہیں پھر یہ ہر ایک پہ بات پوری اترتی ہے ارشاد فرماتی ہے یہ سب کچھ جب میرے بابا کر چکے نہ توجہ جب یہ سب کچھ میرے بابا کر چکے سمہ قبضہ اللہ علیہ قبضہ رافت و اختیار و رغبت و ایسار بے محمد پھر محمد کی مرضی سے محمد کے اختیار سے اللہ نے محمد کو واپس بلایا توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی جب مصطفیٰ نے خود رغبت کی کہ اب میں آنا چاہتا ہوں جب مصطفیٰ نے خود اپنی طرف سے اس ایسار کا اظہار کیا کہ میں آنا چاہتا ہوں جب مصطفیٰ نے خود اس بات کی طرف رغبت کی کہ میں آنا چاہتا ہوں جب مصطفیٰ نے خود کہانا کہ میں آنا چاہتا ہوں تو یقیناً وہاں سے آواز آئی ہوگی میں تو ویسے ہی تیری جدائی میں تڑپ رہا ہوں ہائے 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 اللہ اکبر یا علی یا علی یا علی ہاں ہاں سلامت رہے مولا مولا آپ کو عزتی عطا فرمائے جن کا اپنی موت پہ اختیار ہے ہائے ہائے میری تمہاری موت دور کی بات ہے جن کا اپنی ظاہری موت پہ اختیار ہے جو اپنی مرضی سے آتے ہیں جو اپنی مرضی سے جاتے ہیں اپنے اختیار سے ان کا آنا ہے اپنے اختیار سے ان کا جانا ہے خود رغبت کی تو پھر خدا نے بلایا پھر ہی اپنے رب کی بارگاہ میں چلے گئے جتنا عرصہ یہاں رہا ہے نا ان عرصوں میں بھی ہر تھوڑے دنوں بعد وہ رہ رہ کے بلاتا تھا ذراہات ہو جا ذراہات ہو جا ایک سو بیس دفعہ توجہ عزیزانِ قرآمی جملہ کہنے لگاؤں گفتگو تمام ہونے جا رہی ہے ایک سو بیس میراجیں ذکر کی گئی ہیں جسے ہم میراج کہتے ہیں ورنہ اللہ نے قرآن میں میراج نہیں کہا اللہ نے قرآن میں کہا سبحان اللہ ذی اسرابِ عبدہی پاک یا وہ ذات جو اپنے بندے کو سیر پہ لے گئی یہ میرے تمہارے لیے میراج ہے برنہ یہ اپنی جگہوں کی سیر کرنے جاتے رہے ایک سو بیس دفعہ یہ یہاں سے وہاں گئے ایک سو بیس دفعہ اس نے اپنی مرضی سے بلایا تھا اس لیے واپس پھیجا جب یہ خود اپنی مرضی سے گئے تو پھر واپس رہیا ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہے مولا کو ازتی اطاف فرما پھر اپنی مرضی سے وہاں اپنے وطن گئے لیکن جب یہ اپنی مرضی سے گئے تو پھر دنیا نے اپنی مرضیاں شروع کرتا خدا کی مرضی کو تنگی سیدہ کی دنیا سے جانے کی دو روایتیں ہیں پہلی روایت یہ ہے کہ بابا کے دن پچتر دن بابا کے جانے کے بعد پچتر دن دوسری روایت بابا کے جانے کے بعد پچانوے دن آج وہ شب ہے جب پچتر دن پورے ہو رہے ہیں آج ایک روایت کے مطابق محمد کی بیٹی کی شہادت ہے اچھی بات کہہ رہا ہے میرا بھائی بابا دنیا سے جا رہے تھے کتنی محبت ہے بابا سے کہ اب بابا کا سر گود میں ہے اور سیدہ کی آنکھوں سے آسوں ہیں میری بیٹی میرے ہوتے ہوئے میرے سامنے کیوں رو رہی ہے بابا آپ کی بیٹی سے آپ کا فراک برداشت نہیں ہوگا بابا آپ کی بیٹی سے آپ کا سلے جانا برداشت نہیں ہوگا اور اب رسول پھر بیٹی کو اس گھر کی تسلییاں بھی عجیب ہیں عجیب تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں میری شہزادی میرے بعد نہ سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی آئے ہاں سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی بس ہونسلے سے مجھے کچھ سفر کرنا ہے ہونسلے سے یہ جملے سنتے جائیے گا رسول کی آنکھ بند ہوئی تین دن تک بابا کا جنازہ رکھ کے بیٹھی رہی کوئی نہیں وہ جس کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت کے لیے گی وہ جس کی وجہ سے لوگ تلمہ پڑھتے تھے تین دن تک بیٹی جنازہ رکھ کے بیٹھی رہی کوئی نہیں آیا رسول کو دیکھنے کے لیے تین دن کے بعد اپنے گھر میں اپنے ہجرے کے اندر اپنوں نے رسول کو غسل کفن دے کر اپنے گھر کے اندر تدفین ہو گئی تین دن کے بعد لوگ حکومتیں تقسیم کر کے پلٹے پلٹنے کے بعد بھی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کہتے رہے کہ ہم نے جنازہ پڑھنا تھا کہیں سے کوئی بطول کو پرسہ دینے نہیں گیا بطول تیرے بابا کا بڑا عرمان کوئی محمد کی بیٹی کو پرسہ دینے نہیں گیا کہ بطول تیرے بابا کا بڑا عرمان ذرا اپنے اردگرد کے محول پر غور کرو جس کا محمد جیسا بڑا باپ تھا اسے بڑا مان تھا اسے بڑا من مان تھا کہ دنیا آئے گی اور جتنا میرے بابا پر رویا جائے گا اتنا کبھی کسی پر نہیں رویا گیا ہوگا لیکن کوئی نہیں رویا کسی نے بطول سے آکے بطول کے بابا کے جانے پہ افسوس نہیں کیا بلکہ کیا یہ کہ رسول کی مسلط پہ قابض ہو کے بیٹھ گئے اور پھر صرف قابض ہو کے بیٹھ نہیں گئے محمد کی بیٹی کا حق بھی غصب کرنی ہے اور پھر صرف حق غصب نہیں کیا بس یہیں پہ جملے سخت ہیں رسول کی بیٹی کے دروازے پر آ کر ایک شخص نے پکار کے کہا علی کو باہر نکالو محافظہ اے ولایت ہے محافظہ اے امامت ہے علی کو باہر نکالو دروازے پہ آ کر کہا علی مسروف ہے علی گھر سے باہر نہیں آسکتے باہر کھڑے ہوئے ظالم نے کہا علی باہر نہیں آسکتے تو ہم گھر کے اندر آ جائے ہیں یہی جملہ ہی بدول پہ قیامت بن کے گر گیا تھا یہی جملہ ہی بدول پہ قیامت بن کے گر گیا تھا کہ کل جہاں رسول کھڑے ہو کے آیتیں پڑھتے تھے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے جناب سیدہ نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا جناب سیدہ نے ان کی غیرت کو جگانے کے لیے اندر سے پکار کے کہا خیال کرو میں محمد کی بیٹی ہوں میں محمد کی بیٹی ہوں باہر کھڑے ہوئے لانتی نے کہا ہوا کرو ہم کیا جانے محمد کون ہائے ہائے اور محمد کی بیٹی کون اب جناب سیدہ نے پھر کہا تم جو چاہے کر لو علی باہر نہیں آئیں گے اس نے پھر باہر سے جملہ کہا علی باہر نہیں آئے تو میں دروازے کو آگ لگا دوں گا ہائے ہائے کہا لی باہر نہ آئے میں دروازے کو آگ لگا دوں گا ابھی سیدہ اندر کھڑی ہوئی سوچ رہی تھی کہ دروازے سے شولے بلند ہونا شروع ہو گئے دروازے سے شولے بلند ہونا شروع ہو گئے نبی کے گھر کا دروازہ جلنا شروع ہو گیا اس دروازے کے پیچھے ہے رسول کی بیٹی اور ادھر دروازہ جل رہا ہے جب دروازہ کافی حد تک جل چکا نہ ایک ظالم نے دروازے کو لات باری اس کا دروازے کو لات بارنا تھا دروازہ محمد کی بیٹی کے اوپر گر گیا وہ دروازے کا گرنا تھا پھر ساری فوج دروازے کے اوپر سے گزر گئی اور جسے پتا چلتا تھا کہ دروازے کے نیچے محمد کی بیٹی ہے وہ زور سے دروازے پہ پاؤں مارتا تھا ہر ایک پکار کے کہتا تھا ظلم کرو یہ محمد کی حجرکمل اللہ مولا آپ کا گریہ قبول کرے حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول کرے سیادہ آپ کا ماتم قبول کرے آج اپنے بیٹے کا پرسہ لینے آتی ہے نا آج یقیناً حسین ماں کا پرسہ لینے آیا ہوگا آج بین کر کے حسین کو بتاؤ حسین تیری مظلومہ ماں کو رونے بیٹھے حسین تیری مہاں کا پرسہ دینے تجھے آئے ہیں جلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹھی پہ بسے ایک جملہ رکھ کے سن لینے نا ایک عارف کی نا ایک عارف کی ماف کرنا ملاقات ہوئی کبھی میرے مولا سے اس دور کے امام سے وہ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا مولا اپنے مسلح پہ تشریف فرما ہے مسلح پہ مولا کی سجدگاہ کے ساتھ پانچ میخیں پڑی ہیں جن پہ خون لگا ہوا ہے ہائے 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 پانچ میخیں پڑی ہوئی ہیں جن میخوں پہ خون لگا ہوا ہے اور امام ان میخوں کو دیکھ کے خون کے آنسو رو رہے ہیں انہیں دیکھ کے خون کے آنسو رو رہے ہیں وہ کہتا ہے میں نے اپنے مولا سے پوچھا مولا یہ میخیں کیسی ہیں ان میخوں پہ لگا ہوا خون کیسا ہے اور مولا یہ آپ کی آنکھوں سے خون ان میخوں کو دیکھ کے جاری کیوں ہے کہتا ہے اس وقت میرے مولا کی دھار نکل گئی اور میرے مولا نے رو کے کہا جانتا ہے نا میری دادی کا دروازہ جلایا گیا تھا میری دادی کا دروازہ جلایا گیا تھا مومن نے کہا جی مولا میں جانتا ہوں دروازہ جلایا گیا تھا اس وقت مولا نے روتے ہوئے کہا یہ پانچ میخیں میری دادی کے دروازے میں لگی ہوئی تھی جب دروازے کو آگ لگی اور یہ میخیں سرخوں کے باہر آگئی جب ظالم نے دروازے کو لات ماری اور یہ میخے میرے دادی کے پہلوں میں بیوست ہو گئی اور ان میخوں پہ جو خون لگا ہوا ہے اور یہ میری دادی زہرہ کا خون ہے اور یہ میخے لگنے کے بعد کہتی تھی فیضا میرا محسن چہید ہو گیا اور فیضا میرا پہلوں شکستہ ہو گیا اور فیضا بابا کے مسلمانوں نے مجھے کہا عجرکم اللہ عجرکم اللہ مولا آپ کا گریہ قبول کرے حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول کرے خدا کی قسم کتابوں میں یہ جملے نہ ہوتے کتابوں میں یہ جملے نہ ہوتے میں کبھی آپ کے سامنے نہ پڑتا کتاب اس وقت میرے پاس ممبر کے اوپر موجود ہے کتاب میرے پاس ممبر کے اوپر موجود ہے آقا وحید خورا سانی فرماتے ہیں کہ دے جملہ اتنا ساخت ہے جملہ اتنا ساخت ہے کہتے جب وہ گھر کے اندر آ گیا نا بطول نے پھر بھی بطول نے پھر بھی ہمت کی بطول نے اس جلتے ہوئے دروازے کو اپنے اوپر سے ہٹایا جلتے ہوئے دروازے کو اپنے اوپر سے ہٹایا جب بطول نے دیکھا علی کے گلے میں رسی ہے علی کے گلے میں رسی ہے علی کے گلے میں رسی ہے بطول نے اپنا ہاتھ دراز کر کے گلے سے رسی نکالنی چاہی اس ظالم نے تازیانہ اٹھایا اور سیدہ کے بازو پہ مارا اور بطول کا بازو ٹوٹ گیا اور جب تک زندہ رہی اور دائے ہاتھ سے تصمیر نہیں بک اوزلا 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 مالا آپ کا گریہ قبول فرمائے خسائر کی ماں آپ کا ماتب قبول فرمائے لعوز کتاب کے یہ ہے ایسا تازیانہ مارا اس ظالم نے کہ سیدہ کے بازو پہ سیاہ رنگ کا نیل پڑ گیا سیدہ کے بازو پہ سیاہ رنگ کا نیل پڑ گیا سیدہ کا دائیں ہاتھ محمد کی بیٹی کا دائیں ہاتھ ٹوٹ گیا پھر جب تک زندہ رہی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑ سکتی تھی تسبیح نہیں پڑ سکتی تھی اور ابھی بچ بات کو ختم کروں کالس سے آگے مسائب کے دو جملے پڑھوں گا کالس سے آگے مسائب کے دو جملے پڑھوں گا صرف اس بات پر بھی اس کے دل کو تھندک نہیں پہنچی اس کے دل کو تھندک نہیں پہنچی صرف تازیانے سے تھندک نہیں پہنچی یہ تازیانہ اس نے کنفوس سے لیا تھا پھر تازیانہ کنفوس کو دیکھے کہنے لگا تو تازیانے مارتا رہے میں چھملہ کہنے لگا تو تازیانے مارتا رہے یہ کہنے کے بعد اس نے اپنی کمر سے تلوار کو کھولا اور پھر تلوار کے دستے کے ساتھ اس نے محمد کی بیٹی کو مارنا شروع کیا اور بطول کی بسلیاں بھی ٹوٹ گئی اور بطول کی پوشت بھی زخمی ہو گئی اور رو کے کہتی تھی بابا اور بابا تیرے بعد لوگوں نے تری بیٹی کو زخمی کیا اور بابا جس بیٹی کے لیے تُو کھڑا ہوتا تھا اور لوگوں نے تری بیٹی کی بسلیاں